موسیقی اور ہماری پوری ہول ٹیم کے درمیان میں ایک لنچپن ہوتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو چیزوں کو اسمو چلا سکیں اور کومن گول کی طرف ایک ساتھ ٹریول کر سکیں موسیقی اتنا بھی ڈیٹا ہم لیتے ہیں وہ پاسٹ گیم کا ڈیٹا لیتے ہیں اور یہ ڈیٹا ہوتا ہے گیم کو اسٹریٹیجک پلان کرنے کے لیے لیکن اب جو ہم ڈیٹا استعمال کر رہے ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں پلیئر کی ڈیویلپنٹ کے لیے کیونکہ جس جنریشن کو یہ بات سمجھانا جب آسان ہو جاتی ہے جب آپ اس جنریشن کو ایویڈنس دیتے ہیں تو ہم یہ ڈیٹا اور ہمارے ساری ڈیوائزیز ہمیں جو ہلپ کر رہے ہیں انیلائز کرنے کے اندر کہ ہم ان کے شورٹ جو وہ آلیڈی مار رہے ہیں تو وہ کتنے ایفیشنٹ ہیں اور کون کون سے ایریا ہیں جو ہم ان کو ڈیویلپ کر سکتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ہی ساری ڈیوائزیز بالنگ میں بہت ہیلپ کر رہے ہیں جس سے ہم ان کو پلیئرز کی ڈیویلپنٹ کے لیے اتنی آسان ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپلور کر سکے اور اپنی ویلیو کو سمجھ سکے کہ ان کے اندر کتنا پوٹینچل ہے تو اس کے لیے ساری ڈیوائزیز ہمیں بہت ہیلپ کرتی ہیں دیکھیں بیٹ سینسر اس کے اندر استعمال کر رہے ہیں دو قسم کے بیٹ سینسر ہے وہ استعمال کر رہے ہیں بیٹنگ کے لیے تو اس سے ہمیں جو ہیلپ ملتی ہے اس پہ بیٹ اینگل کی ٹائم آف ایمپیکٹ کی بیٹ سپیڈ کی اور پھر ہم ان کی باڈی میکینکس کو دیکھنے کے لیے کہ ان کی میکینکس کس طرح سے کام کرتی ہیں ان کی الائیمنٹ کیسی ہے اس کے لیے وہ سینسر ہمارے کام آتے ہیں اور ہم پھر اس کی آگے فردر ڈیویلپنٹ کر سکتے ہیں کہ ایدھر ابھی آپ کی بیٹ سپیڈ ورٹیکل کے اندر اگر فورٹی کلومیٹر پر آر ہے تو آپ کا ٹائم آف ایمپیکٹ اور ایمپیکٹ آف سپیڈ کتنی ہوگی جس سے شارڈ کی ایفیشنسی اور آپ کی پاور فیکٹر بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس سے ہمیں بیٹنگ کی مدد ملتی ہے پھر ہم دوسرے ٹول استعمال کرتے ہیں جو سپیڈ ریڈارز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بال کتنی تیزی سے بیٹسمن کی طرف آئی اور بیٹسمن نے کتنی سپیڈ سے شارڈ مارا تو جیسے ہم ان کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں تو وہ ڈیٹا ہمیں ہلپ کرتا رہتا ہے کہ اس کی ڈیولمنٹ کے لیے کہ آپ پاسٹ میں 40 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے ڈرائیو مار رہے تھے اور وہ ٹریول کر رہی تھی 118 کلومیٹر آر پہ تو اب آپ 45 پہ ہی ڈرائیو مار رہے ہو لیکن بال اب ٹریول کر رہی ہے 140 کلومیٹر پر آر یہ بیٹنگ کے لیے ہم دو تین ڈیوائزز استعمال کر رہے ہیں ایسی بالنگ کے لیے بھی ہم دو تین ڈیوائزز استعمال کر رہے ہیں جس سے ہمیں بال ٹیجریٹری، بال لائن، آم سپیڈ، آم اینگل، پاور فورس، نیوٹرن پاور کتنی استعمال ہو رہی ہے تو اس سے کیا ہیل مل رہی ہے ہمیں کہ ہم پلیئر کو ایویڈنس دے پا رہے ہیں کہ آپ جو آپ کا جو پروسس کام چل رہا ہے جو آپ کے ورگ حیثیق سے ہیں جو آپ میں ڈیولپنٹ ہو رہی ہے اس میں آپ میں کیا کیا ایمپورومنٹ ہو رہی ہے جب آپ کو ڈیٹا پروائیڈ ہوتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ چیز میری انانس ہو رہی ہے تو اس سے پلیئر کو بہت کانفیڈنس ملتا ہے اور اپنی سکل کو مور انانس کرتا ہے اور وہ مور ایکسپلور کرنے کے لیے جاتا ہے جب پلیئر اپنا سیلف کوچیبل ہو جائے گا تو اسے آسانی ہوگی اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے کی اور اپنا آن پیچھاننے کی اور سیلو اسٹیم کرنے موسیقی